جی حضرت اور اس میں ایک اور بات تھی تجویز تھی کہ جیسے آپ کو پتا کہ یہاں مسلمان ایک عرصے سے موجود ہیں اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو سنٹیمنٹس ہیں ان کو واضح کرنے میں بہت عرصے سے کردار خاص کر یہ انٹرفیت کے حوالے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک خاص طبقے میں ہے کہ وہاں پر صرف منسٹرز جو یعنی ان کے پادری ہیں اور اسی طرح سے جو سنگاہ کے رابائز ہیں اور مسلمانوں کے آئمہ ہیں اور جو مسلمانوں کی جو ایلیٹ کمیٹیز ہیں صرف ان کے اندر محدود ہو کے رہ گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ خاص طبقہ کرتا رہا اور یہ عوامی لیول پہ نہیں لائے اور کیا عوامی لیول پہ لانے کے لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی بات کی کہ اس وقت پرابرم انڈرسٹینڈنگ کا ہے ہم مسلمان جو ہے ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو ہمارے سنٹیمنٹس کا حصہ ہے ہمارے جذبات کا حصہ ہے اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ ہماری طرف سے تشدد اس کو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم تشدد کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے اپنے دل کی کیفیت ہے تو کیا انٹرنیشنل لیول پہ اگر اس انٹرفیت کو کیا جائے تو کوئی کار آمد ہو سکتا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا پوائنٹ آپ کا اور اس پر جو وہ تو بین المذاہب بین المذاہب کانفرنسز ہوتی ہیں بین المذاہب جو وہ اعلی سطح پر سعودیہ کے اندر ہو رہی ہیں کبھی جب یورپ کے اندر ہوتی ہیں اور بین المذاہب جو کانفرنسز ہیں اس پر بقیتہ جو ہے پورے سیمینارز ہوتے ہیں لیکن بات وہ یہ ہے کہ وہ عوام تک اپروچ نہیں ہوتی جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ انٹرفیس یہاں پہ بھی انٹرفیس ہوتا ہے تو پادری اور علماء جمع ہو جاتے ہیں زیادہ چند نوازی جمع ہو جاتے ہیں آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں بس وقت تو وہ میڈیا پر بھی نہیں آتا تو آپ اس میں بات ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے عوامی سطح تک اس کو اپروچ ہونا چاہیے کہ عوام بھی اس کو پارٹسپیٹ کریں اور اس انداز سے جو ہے اس کے اندر وہ سیمینار کریں یا ورکشاپ کریں کہ عوام جو ہے پبلک جو ہے وہ انوال وہ وہ وہاں پر ہزار پانسو پبلک وہاں بیٹھی ہو اور پھر آپس میں گفتگو ہو رہی ہو اور وہ سب اس گفتگو کو سن رہے ہو اور پتہ چل رہا ہو کہ آپس میں یہ کس طریقے سے جو ہے اس کو ہم لے کے آگے چل سکتے ہیں تو یہ ضروری ہے کیونکہ عوام کا معاملہ ہے اور یہی وجہ کہ راہ پر چلتا ہوا ایک گورا یا کالا وہی تو ہے جس کو ہم نے اسلام سمجھانا ہے یونیورسٹی میں بیٹھا جو پروفیسر گورا وہ تو سٹیڈی کر چکا ہے وہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ پی ای جی اس کے بغیر ہوا نہیں اس کو تو اسلام پڑھا ہے اس نے کوئی نہ کوئی مذہب کی تعلیم حاصل کی یا کوئی نہ کوئی سٹیڈی کی ہوئی ہے لیکن یہ عام جو پھرنے والے لوگ جو ہائی سکول کے بعد چل جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہائی سکول کے بعد جو ہے ان کو پتہ کچھ نہیں اور مغربی میڈیا جو ہے جس طریقے سے ڈبل سٹینڈر اختیار کر کے اور جو مسلمانوں کے حضرت اسلام مفہبیہ پیدا کرتا رہتا ہے تو وہی تو کل کو دہش گردی گلزام لگا کہ وہ حملہ ور ہو جاتے ہیں جیازہ پہ نیوزی لینڈ جیسے واقعات ہوتے ہیں اور دیگر واقعات تو اس لئے عوامی اپروش تو بہت ضروری ہے اس پر تو کام ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ جیسے حضرت آپ نے اتنی اہم تجویز دی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ ہر معاملے میں لیڈ لیتے ہیں آپ اور آپ کا یہ رحم ٹی وی اور رحم ٹی وی کی ٹیم ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرے اور جہاں اتنے پروگرامز اتنے اچھے عوام کے لیے پیش ہو رہے ہیں جس سے ان کی ایک خاص رہنمائی ہو رہی ہے روحانی اور علمی ہو سکتا ہے اس میدان میں بھی کوئی چیزیں سامنے آئیں